ایک زمانہ آنے والا ہے میری امت پر ایسا بھی کہ میری امت کے لوگ علماء سے اس طرح دور بھاگیں گے جیسے ایک بکری بھیڑیے کو دیکھ کے بھاگتی بولو سرکار کی یہ جو کشین گوئی تھی اس زمانے کے متعلق وہ آج ست ثابت ہو رہی ہے نہیں یہ حدیث مبارک ہے میں ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں فرمایا جس طرح بکریاں شیر کو اور بھیڑیے کو دیکھ کے بھاگتی ہیں میری امت کے لوگ علماء کو دیکھ کے اسی طرح بھاگیں گے اور پھر فرمایا ازاقان قضالک جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو تین طرح کے عذاب اور بلائیں میری امت پر نازل ہوں گی جب علماء سے بھاگنے لگ جائیں گے لوگ تو ہوگا کیا پہلی جو بدبختی نازل ہوگی لوگوں کے مال سے برکت اٹھ جائے گی مال سے برکت میرا ساتھ دیجئے گا میں یقین کیجئے محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے نا یہ تیس چالیس پچاس سال پہلے ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا دس دس افراد کھانے والے ہوتے تھے اور اتمنان تھا زندگی میں سکون تھا مطمئن تھے سب اللہ کا شکر کرتے اور آج یہ ہے کہ پورا ٹبر کمانے والا ہے میاں بھی کمارا ہے بیوی بھی کماری بچے بھی کمارے ہیں اور پھر ہمارے شکم جو ہیں وہ جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں جیسے جہنم کہے گی نا حل میں مزید حل میں مزید بھرتی نہیں آج وہ یہ سارا ٹبر کمانے والا ہے اور حل میں مزید حل میں مزید پوری نہیں ہو رہی یہ کیا ہے یہ وہ برکت اٹھ گئی برکت کہاں ایک فرد کمانے والا اور دس کھانے والے اور کمی نہیں ہوتی تھی ہاں سائل بھی خالی نہیں جاتے تھے مہمان نوازیاں بھی ہوتی تھی گھر میں اتمنان بھی تھا گھر میں سکون بھی تھا جی اور آج وہ میرے محترم یہ پہلا جب علماء سے دنیا بھاگے ہیں نہیں لگ جائے گی یاکہ نے فرمایا مال سے برکت اٹھ جائے گی دوسرا کیا ہوگا سلط اللہ علیہم سلطان جائرہ اللہ ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کرے گا ہم کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ہاں اب کیسے کیسے حکمران ہمیں نصیب ہو رہے ہیں جی ایک کھربوں کا ٹیکہ لگاتا ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑھ کے ٹیکہ لگاتا ہے توجہ ہے یہ نہیں سلط اللہ علیہم سلطان جائرہ اللہ ظالم حکمران ان پر مسلط کر دے گا اور تیسرا جو وبال آئے گا وہ کیا ہوگا یخرجون من الدنیا بلا ایمان سرکار کی حدیث عرض کر رہا ہوں فرمایا جس زمانے میں دنیا علماء سے دور بھاگنے لگ جائے گی تو لوگ بے ایمان ہو کے مریں گے بغیر ایمان کے دنیا چھوڑیں گے ایمان کی حالت میں پھر انہیں موت نصیب نہیں وہ بھئی سرکار علم دینے آئے تھے جعفری تشریف فرما ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں کیا تھا تو جو ہے ازرات آقا نے تو فرمایا تھا یا عالم بننا یا طالب علم بننا یا علماء دوست بن جانا تیسری تو کوئی صورت نہیں ورنہ ہلاکت ہے